ہیلو فرینڈز آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پیر ایکزین 250 امجی کیپسول کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس کا ڈوج کیا ہے اس دوہ کی استعمال کے دوران کون کون سے ساودھانیوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو چلی آج ہم اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے تو چلی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے کونٹنٹ ملے ہوئے ہیں تو اس میں کلورم فینیکول 250 امجی ملا ہوا ہے اور یادی اس کے ایم آر پی کے بارے میں بات کریں تو اس کا ایم آر پی 124 روپیہ 76 پیسہ ہے جو دس کیپسول کے ایک اسٹریپ میں آتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں کہ اس کا اپیو کون کون سے بیماریوں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مکھی استعمال بیکٹریہ سے ہونے والے بیبھین پرکار کے سنکرمن کی علاج میں اپیو کیا جاتا ہے اس کا اپیو گ بیکٹریہ سے ہونے والے کچھ خاص قسم کے گمبھیر سنکرمن کی علاج میں تب کیا جاتا ہے جب انی انٹیبائٹی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا یا بیکٹریہ کو مار کر کام کرتا ہے یا گلے میں ہونے والے انفیکشن اور کان میں ہونے والے سنکرمن کے بھی علاج میں اپیو کیا جاتا ہے اور مطر مارگ توچہ اور ملائم اتکوں میں ہونے والے بیکٹریہ سے ہونے والے سنکرمن کی علاج میں اپیو کیا جاتا ہے اور اس کا اپیوگ دماغی بکھار ٹائفائیڈ اور حیجہ کو ٹھیک کرنے کے لیے پربھاوی روپ سے کام کرتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوج کے بارے میں تو اسے ڈاکٹر دوارہ ایک گولی صبح اور ایک گولی سام کو لینے کی صلاح دی جا سکتی ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے کچھ وارننگ اور کچھ سجھاؤ کے بارے میں تو یہ دوہ تب دیا جاتا ہے جب انی انٹیبائٹی کام نہ کر رہا ہو دوہ کے اپیو کے دوران دھوم رپان اور سراب کے سیون سے بچیں یدی آپ پہلے سے کوئی دوہ لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو آواز سے بتائیں یہ دوہ عام طور پر کچھ ہی دنوں کے اندر بہتر محسوس کراتی ہے ہلاکی بہتر محسوس ہونے کے باوجود بھی دوہ کا کوئی خوراک نہ چھوڑیں اور علاج کا پورا کورس ختم کریں اس دوہ کا اپیوگ ڈاکٹر کے صلاح کے بعد ہی کریں کیونکہ ڈاکٹر پیسینٹ کی استھیتی اور بوڈی ویٹ کے حساب سے دوہ کا صحیح خوراک نہ دھاریت کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اگر اس دوہ کو صحیح طریقے ہم صحیح خوراک میں لیا جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی کم دیکھے جاتے ہیں جیسے مچھلی آنا اُلٹی ہونا دست سواد میں بدلہ آنا اس کے کچھ یہی سب کومن سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جا سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو